السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے welcome to my channel state of flavors بترمشا آج ہم بنائیں گے بار بیکیو بیف بوٹی جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگئے ایک کلو بیف کی بوٹی اتنے اتنے میں نے کیوبز میں اس کو کٹ لیا تھا اب ہم اس کی مارینیشن ریڈی کریں گے ادرک لیسن کی پیسٹ لی ہے 2 ٹیبل سپون جس کے اندر میں نے 1 فورد کپ آف وارٹر ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو وارٹری فارم میں لانے کے لئے اس کے بعد ہم اس میں میٹ ٹینڈر آئیزر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون میٹ ٹینڈر آئیزر اگر آپ کو فورن گلانا ہے تو آپ 1 ٹی سپون ڈالیں اور اگر آپ کو جو ہے اوور نائٹ رکھنا ہے تو 1 ٹی سپون مکس ہبز جا رہے ہیں 1 ٹی سپون روز میری 1 ٹی سپون تھائم جائے گی اس میں 1 فورد ٹی سپون پریش ریڈ چلی 1 ٹی سپون سیکاوہ مسالہ 2 ٹی سپون جس کی ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں میں دے دوں گی شیئر بھی کر چکیوں پہلے چکن پاوڈر 1 ٹی سپون بھنا کٹر زیرہ اس میں جائے گا 2 ٹی سپون اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس 1 ٹی سپون وستر شائر سوس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں گرین چلی پیس جائے گا ملٹی پٹر 3 ٹی سپون لیمن جووس اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون تکہ بوٹی مسالہ ہے 1 ٹی سپون پھر ہم ایڈ کریں گے تکہ سیکھ مسالہ 1 ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون سیکھ کباب مسالہ مل جائے سیکھ مسالہ مل جائے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے چائنی سالٹ 2 پنچ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں اور آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اٹس ٹوٹلی آپشنل نمک ہز بے ضرورت اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے چار سے چھے گھنٹے یہ اتنا میرینیشن ہے کہ آپ اس میں آدھا کلو گوشت اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ڈرائی میرینیشن چاہیے مجھے تھوڑا سا جوسی چاہیے تھا اس لئے میں نے اس تناسیس کو رکھا ہے تو یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے باربیکیو کر لیں گے تو یہ باربیکیو ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنائے بہت ہی جوسی بنائے ضرور ریسپی ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گا آپ کو کیسی لگی ریسپی آپ مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ